پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا کیس آج ایک بار پھر سنا کیا اور آج چیف جسٹس اور جسٹس اتر مین اللہ کے درمیان تاریخی جملوں کا تبادلہ ہوا ہے وکیل پی ٹی آئی کے جو تھے فیصل صدیقی جو کہ سنی اطاعت کاؤنسل کے نام سے ریجسٹرٹ پارٹی کے وکیل تھے انہوں نے بھی آج ہلکے پھل کے انداز میں چیف جسٹس پاکستان کازی فائز عیسیٰ کو خوب آرہے ہاتھوں لیا اور کہا کہ آپ کے فیصلے کی وجہ سے یہ تمام تصورت حال بنی اور آج پی ٹی آئی اپنی مخصوص نشستوں کو بھی کھو چکی ہے یہ دیکھئے کتنی بڑی تعداد میں اس وقت یہاں پر کیمرو کی یلغار آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہے اور ساتھ میں ڈیجٹل میڈیا جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیجٹل میڈیا کے لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر قول شوزب جو ہے اس وقت وہ باتشیت کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہاں پر خواتین ارکان پارلیمنٹ یہاں پر موجود ہے جن کو مخصوص نشستیں ملنی ہیں اور وہ مخصوص نشستوں کا انتظار کر رہی ہیں لیکن دوسری جماعتوں کو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں یہ تمام تر خواتین آپ کو یہاں پر سپریم کورٹ کے احاتے میں نظر آ رہی ہیں دلچسپ کیسہ یہ اگر پی ٹی آئی کو نشست ریزار سیٹیں مل جاتی ہیں تو جو حکومت کی جن پارٹی کو جو مسلمی قنون پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کو جو سیٹیں ملی ہوئی ہیں وہ ان سے واپس چھن جائیں گی آج سپریم کورٹ میں کاسی فائز عیسیٰ اور جسس اتر مہنالہ کے درمیان بھی ہم نے دیکھا کہ دلچسپ جملک کا تبادلہ ہوا جسس اتر مہنالہ نے کہا کہ سچ کوئی نہیں بولتا جس پر جسس نے کہا کہ میں تو سچ بولتا ہوں اور میں بولتا رہوں گا نائم حیدر پنچو تھا اس وقت یہاں پر باتشت کر رہے ہیں ان سے کچھ سنتے آپ انگلیش میں کے دے دیں گے ال دے دیں گے یا کوئی دے دیں گے ال کوکڑ کوئی بھی چیز دے دیں گے تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ نشان اس کے لیے آپ نے اس سے رائے لینی ہے لیکن نہیں رائے لی گئی اور نشانات اپنی مرضی کے جو ہیں وہ الوٹ کیے گئے بلے کا نشان چھیننا اور اس چھیننے کے بعد یہ کہہ دینا کہ اب آپ ازاد ہو گئے ہیں آپ پارٹی کی حصیت کیسے ختم کر سکتے ہیں آج وہ گلتیاں ساری ابھی کیا لگتا ہے جو اس وقت سیٹویشن ہے سپریم کورٹ کے اندر ججز کے ریمارس ججز کا مائنڈ دیکھ کر کیا لگتا ہے فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا مقصود نشستیں ملیں گی یا اسی طرح سے واپس دے دی جائیں گی دیکھیں بڑا کلیئر ہے نا جی کہ مقصود نشستیں اسی جماعت کا حق ہوتا ہے جو وہ جیتی ہے اور ہم نے سیٹیں جیتی ہیں اور اس وقت دیکھیں ججز ایک حق جو ہے اس کو ضرور آپ کو پتا ہے کہ ان کے ریمارس سے بھی نظر آ رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہے تھے لیکن اگر بات کی جائے تو آپ نے آئین کے مطابق چلنا ہے تو آئین کے مطابق جو جماعت جو سیٹیں جیتی ہیں اس حساب سے اس کو ملتا ہے حق اور دوسری بات یہ کہہ دینا کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نمائند کی ہو رہی ہے مقصود نشستوں سے لیکن یہ آپ نے سنا نائم پنجوتھا کو باتشیت کر رہے تھے جیتنے سوالات اس پہ فاظل ججز اٹھا رہے ہیں امید ہے کہ وہ کنکریٹ ریکارڈ کے ساتھ آکے شاید سچ بولنے کی کوشش کریں مشورہ مان لیا لیکن تھوڑا سا مشورہ اور تھوڑی سی تاقیت الیکشن کمیشن کو بھی دے دے جنہوں نے تین مہینے سے ہمارا کیس کابو کیا گیا جن کو ایک ایک گھنٹے میں وہ لوگوں کے نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں اور ہمارے تین مہینے میں بھی نہیں نکالتے ہیں ایک چیز میں یہاں بتا دوں تیرہ جنوری کو تیرہ جنوری کو جب ہمارا بلہ چھینہ گیا تھا تو یہ ذہن میں رکھیں میں اتنا ضرور بتاؤں گی کہ تیرہ جنوری کی رات کو جب بلہ چلا گیا تو بطور خواتین کے رائٹس نے ہر پولٹیکل پارٹی کے اوپر یہ اپلیکیشن ہو چیز اگر اس نے اپنا سمبل کنٹینیو کرنا ہے تو پانچ پرسنٹ خواتین کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹ الیکشن کی سیکر خواتین کو دی جاتی ہے بلہ چھیننے کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین سے وہ پانچ پرسنٹ ڈائریکٹ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا رائٹ بھی چھین لیا گیا تھا ریزا فسیخ تو ماری چینی دنکی